ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں احالیانِ علاقہ کو انہوں نے بلخص مدرسہ کے منتظمین علماء اور طلاب اور بلخص بھائی بلال صاحب کو انہوں نے ایسا بہترین ایک عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا یقیناً قوم ملت کے لیے اچھے معاشرے کے لیے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ایسے خوبصورت پروگرامز کی اشد ضرورت ہے زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا اللہ کے نبیر شاہد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من اسبحا ولم يحتم بعمور المسلمین فلیسا بمسلم کہ جو جو بھی صبح کرتا ہے نئی صبح دیکھتا ہے امور مسلمین کے بارے توجہ نہیں کرتا نہیں سوچتا فلیسا بمسلم وہ مسلمان ہی نہیں ہے آج افرا تفریقہ دور دورہ ہے ہر شخص اپنے بارے فکر کرتا ہے دوسروں کے بارے کوئی فکر ہی نہیں ہے سب سے پہلے اپنی فکر معاشرے کی فکر ملت کی فکر وطن کی فکر یہ انسان کے اولین فرائز میں سے ہے وہ مسلمان ہی نہیں جو دوسروں کے بارے فکر نہ کرے اور سوچے اور سمجھے نہ اور توجہ نہ کرے آج جو ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا سر فخر سے بلند ہے اور ہم کہتے ہیں ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں تین چیزوں کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہیں اگر تاریخ بشریت اور انسانیت میں دیکھا جائے تو تین چیزوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلی وجہ اخلاق محمدی کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں دوسرا مالے جنابِ حضرتِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں اور تیسرا شمشیرِ علیہ السلام کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں دامن وقت میں گجائش نہیں ہے کہ ان پہلو کے اوپر میں مزید گفتگو کرو فقط ایک ہی پہلو کے جس کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں ہمیں اپنے وطن کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنے معاشرے کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنے اطراف کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق ہی ایسی عمت سے ہے جس عمت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی خود فخر کیا تھا ہمارا فخر سے سر بلند ہونا چاہیے کہ امت محمد مصطفیٰ سے ہمارا تعلق ہے اور دیکھیں اخلاق محمدی کی ایک جھلک کہ ہم کیوں مسلمان بنے ہوئے ہیں اخلاق محمدی کی وجہ سے روایت کو جملے ہیں دورانے کی ضرورت نہیں فقط یاد دہانی جب مدینہ کی گلیوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ نوزو بللہ مدینہ میں جادو گر آیا ہوا ہے اللہ کے نبی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے نتیجہ دینا چاہتا ہوں اخلاق محمدی کی ایک جھلک کہ اللہ کے نبی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے عجیب منظر دیکھا ایک ضعیفہ خاتون ہے جو اپنا آساسا سامان گھر سے اٹھا کر گلی میں رکھ کے دکڑی بانت رہی تھی اللہ کے نبی نے جب دیکھا اس سے پوچھا اے خاتون کیا ماجرہ ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے اے جوان میں نے سنا ہے مدینہ میں ایک جادو گر آیا ہوا ہے مجھے جادو گر کے جادو کی وجہ سے بڑا ڈر لگتا ہے اسی وجہ سے مدینہ سے دور اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہیں روایت کے جملے ہیں کہ اللہ کے نبی مختصر کروں اللہ کے نبی نے اس کا آساسا اس کا ساوان اس کی گھٹڑی اپنے کندھ مبارک پر رکھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب منزل مقصود تک پہنچے اللہ کے نبی نے خدا حافظی کا ارادہ کیا یا اتنے میں ضعیفہ نے کہا جوان بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے روایت کے جملے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہوگا اے ضعیفہ تیرا کام تو ہو گیا منزل مقصود تک تو پہنچ گئی لیکن تجھے میرے نام سے کیا غرض ہے سنا ہے جو ضعیف ہوتے ہیں زد کے پکے ہوتے ہیں ضعیفہ نے اپنی جگہ پہ اشرار کیا اللہ کے نبی نے انکار کیا بلاخر اللہ کے نبی کو بتانا پڑا کہ اے ضعیفہ خاتون جس جادوگر کا تو نے نام سنا ہوا ہے اور جادوگر کے جادو کے ڈر کی وجہ سے مدینہ سے دور اپنے رشتہ داروں کے پاس آئی ہے مجھے محمد عربی کہتے ہیں دیکھیں اخلاق محمدی کے اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے ہم آج مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے روایت کے جملے اتنے میں ضعیفہ کہتی ہے کہ اے جوان آپ کے اخلاق کا جادو مجھ پر بھی چل گیا ہے مجھے کلمہ پر حالے آج وہ کہاں گیا ہے معاشرہ ایک دوسرے کوئی عزت نہیں ہے اپنے وطن کی کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کا کوئی احساس نہیں ہے ہمیں کیسے ہمیں کس انداز میں زندگی بودھارنی چاہیے علامہ اقبال کا ایک شیر جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے علامہ اقبال ایک عارف تھے ایک کامل تھے ایران عزیز میں علامہ اقبال کے نام کی کانفرزز منعقد ہوتی ہیں کچھ گلیوں کے نام علامہ اقبال کے نام پر رکھے ہوئے ہیں کچھ روڈر سڑکو کے نام علامہ اقبال کے نام کے ساتھ منصوب ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں چمکتے سورج سے جا کے کہہ دو وہ اپنی گرنے سنبھال رکھے چمکتے سورج سے جا کے کہہ دو وہ اپنی گرنے سنبھال رکھے میں اپنی سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم